بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انجینئر محمد علی مرزا ایک بہت ہی مشہور پرسنیلٹی ہے اب اس کو شاید ہی پاکستان میں ایسا کوئی شخص ہو جو انٹرنیٹ کو استعمال کرتا ہو اور انجینئر علی مرزا کو وہ یا نہ جانتا ہو یا اس نے کبھی سنا نہ ہو آپ انٹرنیٹ کا کوئی بھی پلیٹ فرم اٹھا کر دیکھ لیں انسٹاگرام ٹویٹر ٹک ٹاک اس کے علاوہ فیس بک یوٹیوب پر تو خیر وہ ہر وقت ہی ماشاءاللہ سے ٹرینڈنگ پر رہتے ہیں ان کے ایک ویڈیو اس وقت ٹویٹر پر وائرل کی گئی ہے تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے تحریک انصاف کے خیر خواہوں کی جانب سے کچھ اوفیشلز اکاؤنٹ جانی ویریفیڈ جو اکاؤنٹ ہے ان کی جانب سے ایک ویڈیو کا چھوٹا سا کلپ پینتالیس سے سنتالیس سیکنڈ کا کلپ جو ہے وہ وائرل کیا گیا ہے اور اس سے یہ تاثر دیا گیا عام عوام کو کہ انجینئر علی مرزا اب اسٹیبلشمنٹ کو پیارے ہو چکے ہیں جس طرح تحریک انصاف پہلے اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے پر الیکشن جیتی اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے پر اپنے جلسے جلوس کرتے رہے جرنل باجوہ کو اس قوم کا باپ بناتے رہے کہتے رہے برملہ اعلان کرتے رہے حمران خان ان کی پارٹی کے اہم ترین لیڈرز چوالیس ماہ اس جرنل باجوہ کو اپنا باپ ڈکلیئر کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ اب یہ کہہ رہے کہ جناب انجینئر علی مرزا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو پیارا ہو چکا ہے اور اندر کھاتے اس کو کوئی اہدہ بھی مل چکا ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ سے مراد اس وقت میں یہی لے رہا ہوں پاک پوچ یعنی جرنل آسم منیر جو حقیقت بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو یہ بات کھل دل کر سمجھ بھی آ جائے میں انجینئر علی مرزا کو سن دو ہزار انیس سے سن رہا تھا دو ہزار بیس میں پھر ڈراب کر دیا ان کو دو ہزار اکٹسنے پر پراپر ان کو سننا شروع کیا ان کو اب تک جتنی ویڈیوز جس مرزی ان کے اوفیشل چینل پر تقریبا ہر ویڈیو نوٹسکیشن میں نے آن کیا ہوتا ہے میں نے پانچ چینلز ہے وہی دیکھتا ہوں یوٹیوب کے اوپر انفرمیشن کے لئے اسلامی انفرمیشن کے حوالے سے انجینئر کا چینل دیکھتا ہوں مولنا اسحاق کے کچھ کلپس وغیرہ مل جائے تو وہ دیکھ لیتا ہوں اور اسی طرح ڈاکٹر اسرار صاحب کو سن لیتا ہوں تو انجینئر علی مرزا کے حوالے سے یہ جو گفتگو میں کرنے جا رہا ہوں تھوڑی سی اہم ہے اور تھوڑی سی سنسیٹیو بھی ہے ہر بندہ اس ٹاپک کو ہاتھ میں ڈال رہا تو وہ لوگ جو کل تک اسٹیبلشمنٹ کے نعرے لگا رہے تھے آپ ان کو یہ بات بتا دو کہ اس ادارے میں یہ فلانا افسر ہے اس نے اتنی بڑی پیزا چین بنا لی ہے یہ لوگ کہتے تھے تم غدار ہو احمد درانی جیسا شخص ایک صحافی پاکستان کا تحقیقاتی صحافی جس نے یہ سٹوری بریک کی جس نے یہ خبر سامنے لے کر آیا کہ جناب دیکھو ایک جرنل اپنی تنخواہ سے وہ اتنی بڑی پیزا کی چین بنا رہا ہے اس شخص کو احمد درانی کو اس دور میں پی ٹی آئی کے جانب سے بینرز نکالے گئے گلیوں محلوں میں کہا گا کہ یہ ملعون ہے یہ گستاخ ہے یہ قدار وطن ہے یہ انڈیا کے ایجنٹ ہے پھر احمد درانی کو پاکستان چھوڑنا پڑا اور وہاں جا کر وہ جوس کی دکان پر سیلزمن بنا ہوا ہے امریکہ میں کیوں بنا ہوا ہے ان کی وجہ سے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے بنا ہوا ہے بارل میں انجینر صاحب پہ آتا ہوں انجینر علی مرزا کے اوپر اب الزام یہ ہے کہ جناب وہ پوچ کو پیارے ہو چکے ہیں آپ مجھے یہ بتائے وہ شخص پوچ کو کیسے پیارا ہو گیا ہے جس شخص کو خود انہی اسٹیبلشمنٹ کے بنائے ہوئے جو عالاکار تھے ان سے خطرہ ہر وقت رہتا ہے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ بار جس شخص کے اوپر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہو وہ شخص اب اس عمر میں آ کر اس ٹیج پہ آ کر جب ملینز آف سبسکرائبر صرف ایک چینلن کے اوپر ہے پریلینز آف یوز ایک چینل کی اوپر ہے لا تعداد ویسے ان کے چینل سٹوڈنٹس نے بنائے ہوئے ہیں وہ الگ کہانی ہے اس ٹیج پہ آ کر وہ اسٹیبلشمنٹ کو پیارا ہو جائے گا اسٹیبلشمنٹ کو اس کو پیاری ہونی چاہیے دوسری بات یہی انجینر علی مرزا وہ شخص ہے جب نو مئی کا واقعہ ہوا تو جتنے وہ مولوی جن کو آپ لوگ عہدے دیتے رہے زمان پاک سے لے کے بنی گالہ بنی گالہ سے لے کے پرائیم منسٹر ہاؤس میں آپ ان کو عزت کے ساتھ سوفو پر بٹھاتے رہے ان کی تصاویر جاری کرتے رہے پھر عمران خان کو ایک لفظ اپنے مو سے نکالا ایک ٹویٹ کی کہ یار انسانی حمدردی کے لیے ایک ٹویٹ کر دے ایک ویڈیو بیان جاری کروا دے ایک جمعہ کا خدبہ دے دے ایک عید کا خدبہ دے دے جرر اپنی وینگل سے کسی مولوی کی انجینر علی مرزا وہ شخص ہے جب یہ واقعہ ہوا تو رات کو اپنے اوفیشل چینل پر بھی ویڈیو اپلوڈ کروائی اور ایک اور چینل ہے بلال اور شاہد کے نام سے جس پر وہ آتے ہیں سوالات کا جواب دیتے ہیں اس چینل پر آکے انہوں ڈائریکٹلی نام لے کر بائن ایم کے آرمی چیف آپ یہ غلط کر رہے ہیں یہ چھوٹے بچے ان کے ساتھ رحم والا معاملہ ہونا چاہیے تو اس انجینر علی مرزا پر آپ یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ فوج کو پیارا ہو چکا ہے اسٹیبلشمنٹ کو پیارا ہو چکا ہے اس کو اہدے مل جائیں گے اہدے تو اس وقت اس وقت اس کو ایک جو ڈی جی آئی ایس آئی آپ کے فیورٹ ہے نا جنرل فیض حمید وہ جا کے پیغمات بجوار ہے کہ جناب آج ہے ہم آپ کو وزارت مذہبی امور کے اندر وزارت دے دیں گے یا عہدہ دے دیں گے اب وہ بندہ اس عمر میں آکے اس تیش پہ آکر اس مقام پہ آکر وہ اسٹیبلشمنٹ کو پیارا ہوگا اچھا جو لوگ یہ ٹویٹس کر رہے ہیں اور اس کو وائرل کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہے جو دن رات دن رات میں سب کو جانتا ہوں ایک ایک کو جانتا ہوں آصف غفور سے جا کے اسلامباد نے پنڈی میں ملا کرتے تھے پرائیوٹ بھی آفیشلی بھی تصاویر بھی جاری ہوا کرتی تھی آپ لوگ کو یاد ہوگا نا کدھر گیا وہ آصف غفور نام و نشان نہیں ہے کدھر گیا وہ سارے انقلابی آج جو اس وقت بڑے پیارے ہو گئے تھے پاک پوچ کو ہیلیکاپٹرز میں سفر کر رہے تھے کبھی ادھر جا رہے ہیں مفتے مار رہے تھے کھانے شانے کھا رہے تھے آج وہ سارے جناب محب وطر انقلابی بن گئے صرف اس لیے کہ عمران خان کو اہدے عمران خان نے تو خود اپنی اسمبلیے چھوڑ کے اپنے پاؤں پر کلاڑی ماری کس نے اس کو مشورہ دیا تھا دوسری بات یہ وہ شخص انجینر علی مردہ جس نے یہ بیان دیا تھا آپ لوگوں کو شاید یاد ہو یا نہ ہو جب انہوں نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی خانے کعبے کی چھتے بھی کھڑی ہو جائے ادھر بھی جا کر کہے کہ جناب ہم ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تو تب بھی شاید جا کر عوام نہ مانے جس طرح سے کام عمران خان نے ڈال دیا ہے تو یہ بات کرنے کی جرت مجھ میں بھی نہیں تھی اگر اس شخص نے کی ہم بڑے آزادی اظہارے رائے کہ چیمپین بنے پھرتے ہیں صحابی اور ویڈم آف سپیچ اور یہ اور وہ لیکن ہم میں سے کسی کی جرت ہوئی ایک کی بھی جرت نہیں ہے لیکن اس شخص نے یہ بات کی اس کے علاوہ جہاں جہاں پر عمران خان نے اچھی کارگرگی دکھائی انہوں نے اس کی کھل ڈل کر تعریف کی لیکن عمران خان نے جب خود اپنے لئے پیمانے سیٹ کر دی اس ویڈیو میں وہ بتا رہے کہ جناب میں پاک صاف ہوں میں نیک ہوں میں بہت اماندار ہوں مطلب ایک فرشتہ ہوں میں رکھی سارے کارپٹ ہے عمران خان کے دور میں ان کی اہلیہ ان کے دوستوں نے ان کے اشتداروں نے کیا نہیں کمائے عرب اور روپیہ کمائے آگیا سلام آباد کی زمینوں سے پنڈی کی زمینوں سے پنجاب کی زمینوں سے کمائے گئے کس نے کمائے یہ جو سکینڈلز بنے ہوئے یہ کہ جھوٹے اگر یہ جھوٹے تو نواز شریف کا سکینڈلز بھی جھوٹے تھے مانے نہ پیمانہ آپ لوگ ایک رکھے آپ ایک پیمانہ نہیں رکھتے آخر میں آپ کو عرض کر دوں کہ انجینر علی مرزا صاحب کو میں دوہزار انیس سے سن رہا تھا چھوڑ دیا دوہزار اکیس میں پراپرلی سننا شروع کر دیا اگر میں میری فیڈ جو صحافت میں بسیکلی میں مذہبی جماعتوں کے اوپر ریپورٹ کرتا ہوں میں بہت ڈرتا تھا بالخصوص وہ جماعت جو پانچ مرتبہ اس جماعت کے متاثرین جو ہے وہ پانچ مرتبہ انجینر علی مرزا پر حملے کر چکے ہیں قاتلانہ حملے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ایک قاتلانہ عمران خان پر حملہ ہوا مرغی کی طرح چھپ کر بیٹھ گیا وہ ٹانگ پر پٹی کرا کر بیٹھ گیا وہاں پر پھر جا کے جناب وہ نکاب اور وہ جو سب کچھ آپ لوگ کو سسٹم سارے ڈرامے نظر آ رہے تھے وہ شخص پھر بھی اسی اسی قرائے کی بیلڈنگ میں آتا ہے ایک کمرہ چھوٹا سا میں گیا ہوں وہاں پر ایک ہی کمرہ یار حال ہے مشکل اس میں سو بندے وہ گس گس آ کے آئی جاتے جو پہلے پہنچ گیا پہنچ گیا تو وہ شخص وہاں پر ہر اتوار کو بلا ناغہ آتا ہے وہاں پر جو بھی اس نے سپیچ کرنی ہوتی ہے وائس اف امریکہ پشتو ٹائپ کے ادارے جو ہے یا وائس اف امریکہ اردو ٹائپ کے ادارے بی بی سی اردو ٹائپ کے ادارے ان کو آفر کر رہے کہ آپ انٹریو دے لگائے ذرا ان کا چیزہ لگائے ان کا اسٹیبلشمنٹ کا یا کسی اور کا ہم آپ کو باہر لے جائیں گی کیا آفر نہیں ہوتی ہے ایسے لوگوں کو ہوئی بھی ہے قبول بھی کیا لاتاداد لوگوں نے لیکن وہ شخص ابھی تک اس ملک کے اندر بیٹھا ہوا ہے کس لئے بیٹھا ہوا میرے لیے آپ کسے لوگوں کے لیے جو متاثرین مولوی ہے مولوی نہیں آج میں میں آپ کو اپنی موبائل چیٹ دکھا دوں میں سوکر تین علماء سے مناظرے کر رہا ہوں تین علماء کے ساتھ اچھا اس کے پیچھے کیا کریٹ انجیدر دنی برزا اگر وہ نہ ہوتے مجھے پتا ہی نہیں ہوتا کربلا ہوئی کیوں کربلا کا تو ہمیں پتا تھا جناب تیر چلے یہ ہوا شاہدتے ہوئی لوگوں کو مارا گیا قتل عام کیا گیا ہمیں کیا پتا تھا یہ ہوئی کیوں ہے یہ جو اس کے پیچھے ریزن ہوئی کیوں ہے اس میں قیامت چھپی وہ یہ قیامت جو ہے ہمارے سلام انجیدر علی مرزا نے آکر لا کر رکھ دیا ایک ٹو ایٹ ون ٹو کی حدیث ہے بس آپ کسی بھی مولوی کے آگے پیش کر دے ختم مر جائے گا وہ تو یہ کس کا کریٹ اس کا کریٹ کس کو جاتا ہے انجیدر علی مرزا کو ضرور سنا کریں ان کو بلا نغا آپ لوگ سنیں انشاءاللہ آپ کے علم اضافہ ہوگا لیکن دماغ کھول کر سننا ہے بند دماغ بند کر نہیں سننا کہ جناب اوے ہوئے ہوئے گستاخی ہوگی اوے ہوئے یہ ہوگی نہیں ایسے بالکل کھل دل کر اس بندے کو سنیں انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اس کے بعد ان کے اوپر آپ تنقید کریں اور ویڈیو میں آکے تنقید کریں ویڈیو میں نہیں کر سکتے ان کا ایک چینل ہے بیڈالین شاید وہاں پر جائے سوال ریکارڈ کروائیں وہاں پر یا کومنٹ کر کے سوال کریں کہ سرخ مجھے آپ سے یہ والا معاملہ جو ہے اس پر اختلاف ہے دوسری بات یہ جتنے علماش علماء جو آپ پی ٹی اے نے بٹھائے ہوئے تھے درباری قسم کے علماء جو ہے وہ کیا کوئی کوئل ہی مشہور ہے کہ جب وہ عالم کسی باتشاہ کے در پہ جا کر بیٹھنا شروع کر دے تو پھر اس عالم کے علم پہ شک کرو تو ان سب کے علم پہ آپ لوگوں نے شک کیا نہیں کیا انجینرلی مرزا آج تک کسی کے دربار پہ نہیں کیا اس کے دربار پہ سب لوگ جاتے ہیں چاہے وہ متیولہ جان صحافی ہو اعزاز سید ہو یہ جو نیو نیوز کا ایک صحافی اس کا مجھے نام نہیں آتا آپ اچھا پروگرام کرتے ہیں یہ بھی یہ ٹوٹا جو وائرل ہوا ہے یہ ٹوٹل شاید 35-40 سیکنڈ کا وائرل ہوا ہے حالانکہ یہ ٹوٹل جو بات کمپلیٹ ہو رہی سات منٹ کی بات ہے یہ میں لنک رسکرپشن میں لگا رہا ہوں ایک ٹویٹ تیچ کیا ہوا ہے اگر آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے تو آپ دیکھ لیں گے اگر ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں حکومت بیتے ہیں مزے کر رہے تھے کوئی فنڈ کے نام پر کوئی چندے کے نام پر کوئی اپنی پاپلورٹی کے نام پر کوئی سوشل میڈیا سنسیشن کے نام کے اوپر کوئی اپنے نمبر بنا رہا تھا چاپلوس قسم کے علماء جو تھے وہ سارے بل میں آج تک چھپے ہیں وہ آج تک لیکن پہلا یہ شخص تھا کسی صحافی میں جررت نہیں ہی یہ بڑے بڑے جو اطلط و سینس لے کے میں ان سے اختلاف رکھتا بھی ہوں نہیں بھی رکھتا بڑے بڑے انسان حقوق کی جو چیمپین بیٹھے ہوئے کسی میں جررت نہیں ہی اس شخص نے آکر برملا کہا دنکے کی چھوٹ پر کہا کہ نہیں یہ زیادتی ہو رہی ہے ان بچوں کو پکڑا جا رہا ہے ان بچوں کو آپ معاف کر دیں کسی میں اتنی جررت بہت بڑا جگرہ چاہیے ایک شخص سے آپ کو اختلاف بھی ہو لیکن پھر بھی آپ اس کی عوام کے لیے اس کے لوگوں کے لیے آپ جا کے ڈائریکٹ آرمی چیف کا نام لیتے ہیں ویڈیو میں ٹھیک ہے اور اس میں تھوڑی بہت اگر تلخی ہو جائے تو پھر کیا معاملات ہوتے عمران ریاض خان جو اسٹیبلشمنٹ کو بہت پیارے تھے کیا ہوا عرش شریف اسٹیبلشمنٹ کو بہت پیارے تھے کیا ہوا صدیق جان سے لے کے بہت سارے نام ہیں کیا کیا نام یا انیس نام میں نے لکھئے تھے میں سوچ رہا تھا بتا دوں شروع میں آپ کو لیکن نہیں بتا سکا تاریخ آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کو پیارا ہوا اگر انجینئر بھی پیارا ہوا تو پتہ لگ جائے گا بالکل آج کلیر انڈ کٹ آج کل تو سب کچھ کیمرے برکتوں سے سب کچھ سامنے آ رہا ہے وہ تو پہلے کا دور تا اخباروں میں بات چپی چپی رہ جاتی تھی اخبار بھی گم ہو جاتے تھے خبریں تبدیل کروائی جاتی اب تو سب کچھ آن دا ریکارڈ ہوتا ہے کیمرے میں تو جس دن انجینئر بگ گیا تو سب کو نظر آئے گا پھر کیا ہم اس کو بخشیں گے کبھی بھی نہیں بخشیں گے بہرحال اگر آپ کو اسلام کے بارے میں اسلامی ہسٹری کے بارے میں جاننے کا شوق ہو آپ سنسٹیو معاملات کے اوپر گفتگو سننا چاہتے ہیں وہ گفتگو جو پڑی لکھی علمی گفتگو ہو تو انجینئر علی مرزا کو ضرور ان کے چینل پر جا کر سبسکرائب کریں ان کی ویڈیوز کو دیکھتے رہے آپ کے علمیں انشاءاللہ ادافہ ہوگا اور آپ جب محفل میں بیٹھیں گے تو آپ وہاں پر گفتگو کرنے کے قابل ہوں گے جب کوئی علمی اسلامی محفل ہو رہی ہوگی میں اپنا پوائنٹ آف یو آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اگر کوئی بہت ترخی ہوگی ہو تحریک انصاف کے حوالے سے تو اس پر میں معذرت بھی کرتا ہوں بارال اس میں کوئی شک نہیں یہ انجینئر نے بھی کہا تھا اور میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آج الیکشن ہو جائے براخر کھمبے کو چرسی کو موالی کو کھڑا کر دینا کسی کے جررت نہیں اسے الیکشن نواز شریف نہیں جیس سکتا اسے الیکشن نواز شریف کے اپنے حلقے میں اسے الیکشن جیس جائے گا اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ عمران خان ایک بہت پاپولر لیڈر بن چکے اور غلطیاں کس کی ہیں ہمارے اپنے اسٹیبلشمنٹ کی غلطیاں ہیں کہ عام عوام جو تھی وہ جو اس کے خلاب بھی تھی وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ پاکستان میں ہمدردی کا ووٹ زیادتی کا ووٹ جو ہے وہ ملتا ہے میرے نظیر کی مثال آپ لوگ کے سامنے موجود ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اضحال ضرور کر سکتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں یوٹیوب پر اگر دیکھ رہے تو ضرور فالو کریں اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیال رکھئے